ایک ہزار کے ساتھ پھر ستر ستر ہزار اور ساتھ جائیں گے ان میں سے ہر ایک ہزار کے ساتھ پھر ستر ستر ہزار اور ساتھ جائیں گے میں حدیث ترمزی حدیث حسن ہے اس حدیث کو امام ترمزی نے روایت کیا ابن ماجہ نے روایت کیا امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا اسناد حسن کے ساتھ امام ابن ابھی شہبہ نے روایت کیا اور امام حافظ ابن جرس کلانی سمیت بہت بہت جسین نے بے حساب روایت کیا حافظ ابن کسیر نے روایت کیا آپ سمجھ گئے بات کو اب یہ ان کا درجہ یہ ان کا درجہ ہے اب اگلی بات یہ تو ستر ستر ہزار ہر ہزار کے ساتھ جائیں گے جب آقا علیہ السلام نے یہ خبر سنا دی تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے سیدنا فاروق اعظم بیٹھے تھے میں مسند احمد بن حنبل سے اب یہ حدیث سنا رہا ہوں اگلی اور یہ مسند ابو یالہ سے اور اس حدیث کے راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو خود ہیں مسند احمد بن حنبل مسند ابو یالہ انبی بکرین صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت میں ستر ہزار لوگ ایسے مجھے دیئے ہیں مجھے آتا نہیں آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسے پیارے ایسے لوگ میری امت میں مجھے دے دیئے ہیں ستر ہزار جن پر حساب و کتاب نہ ہوگا مجوہ ہم قل قمر لیلت البدر اور قیامت کے دن چودمی رات کے چاند کترے ان کے چہرے چبک رہے ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ ستر ستر ہزار لے کر جائیں گے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے جب یہ دیا تو آپ نے زیادہ نہیں مانگا پوچھا آقا مزید زیادہ نہیں مانگا تو فرمایا فستذت ربی جب اللہ یہ دے چکا تو میں نے مزید مانگا میرے مولا میری امت کے لیے اور دے فزادنی ما کل واحد سبین آلفا اللہ نے کہا مصطفیٰ تو نے مانگا ہے اور تو لے یہ جو سارے اولیاء بغیر حساب و کتاب کے کتار اندر کتار جائیں گے اب یہ دیتا ہوں ان میں سے ایک ایک ولی ایک 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 طلح اپنے ساتھ پھر ستر ستر ہزار لے کر جائے گا ایک ایک اپنے ساتھ ستر ستر ہزار لے کر جائے گا آقا اسلام نے فرمایا اور پھر عبد الرحمان بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں سیدنا فاروق یعظم بھی مجلس میں بیٹھے ہیں فقال عمر یا رسول اللہ فہل استزدتہو آقا اللہ سے آپ نے زیادہ نہیں مانگا تو آقا نے فرمایا قدستزدتو فاعتانی ماء کل رجل سبین آلفا میں نے زیادہ مانگا تو اللہ نے مجھے آتا کیا کہ میرے محبوب اب پھر یہ لے لے کہ ہر شخص ان ولیوں میں سے اپنے ساتھ ستر ستر ہزار مریدوں کو لے کر جائے گا اگر وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے ان سے سچی محبت رکھیں گے ان کے طریق پہ چلیں گے اتباع کریں گے اس وہ عصیرت اپنائیں گے ان کی تعلیمات فرمل کریں گے راتوں کو اٹھنا سیکھیں گے ان کی طرح اللہ سے لو لگانا سیکھیں گے ان کی طرح امن اور محبت پھلانا سیکھیں گے ان سے طرح نفرت رکھ سے انکھ ہو جائیں گے ان کی طرح اگر ان کے بن جائیں گے تو پھر وہ ایسے ستر ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے بازو پکڑ کے ساتھ لے جائیں گے بازو پکڑ کے ساتھ لے جائیں گے یہ حدیث پاک میں یہ بات آگئی حدیث پاک میں اب ان لوگوں میں سے جو بازو پکڑ چلے جانے والے ہیں جنت میں ان میں بہت سے ہوئے مگر چونکہ آج ایک ذگر ہو رہا ہے حضور خاجہ خاجگان ولیہ ہند سلطان ہند حضور خاجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو میں نے چونکہ کہا کہ یہ لوگ اللہ کے ذگر کی چاہی ہیں انہوں نے لاکھوں لوگوں کے دل کے تالے کھول کے اللہ کے ذگر سے ان کو روشن کر دیا اور جب ان کا وصال ہوا حضور خاجہ خاجگان کا خاجہ اجمیر کا شیخ عبدالعق مددس دہلوی اخبار الاخیار میں بیان کرتے ہیں محقق میں کمزور کتابوں کی بات نہیں دے رہا ہوں شیخ عبدالعق مددس دہلوی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا حضور خاجہ اجمیر کا تو دنیا نے دیکھا ان کے ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا تھا لکھا تھا حبیب اللہ ما تذہب اللہ جس نے دیکھنا ہو خدا کا محبوب ہے دیکھ لو خدا کا محبوب تھا خدا کی محبت میں چل بسا اور خدا کا عاشق تھا خدا کے عشق میں چل بسا اب حضور خاجہ اجمیر یعنی عالم یہ حضور خاجہ محیر الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ عالم یہ کہ خود فرماتے ہیں کہ میں سمرکند گیا مقام مقام یہ کہ سمرکند گیا حضرت امام ابو اللہ سمرکندی کے محل اور مزار کے قریب وہاں ایک مسجد بن رہی تھی اور کچھ مولوی جگڑ رہے تھے ان کے ساتھ مسجد بنانے والے نے جو سم ترکی تھی کعبے کی کعبے کی سم ترکی تھی قبلہ کا رخ کچھ لوگ جگڑا کر رہے تھے ان سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے قبلہ کی سمت غلط رکھی ہے وہ کہتا تھا نہیں صحیح ہے وہ کہتے تھے غلط ہے وہ جگڑے کر رہے تھے میں سنتا رہا پھر میں آگے بڑھا میں نے ان کو پکڑ کے کہا بھئی صحیح رکھی ہے سمت اس نے یہی سمت کعبہ ہے وہ لوگ میری بات نہیں مانے جگڑا تقرار کرنے لگے جب تقرار بڑھا تو میں نے جگڑا کرنے والوں کو گردم سے پگڑا اور آگے کر کے کہا کہ چاہتے ہو تمہیں کعبہ دکھا دوں انہوں نے کہا دکھاؤ میں نے انہیں کہا میری انگلیوں میں دیکھو پکڑ کے آنکھیں کھلائیں ہاتھ کے اندر دیکھا تو کعبہ ان کے سامنے رگر آیا کہ یہی سمت کعبہ ہے اور حضور خاجہ غریب نباز کا ایک کول سن لو وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے اللہ کا دوست بنتا کیسے ہے ایک ہی ان کی نصیت سنا دیتا ہوں دوست اس طرح بنتا ہے فرمایا کہ مجھے میرے شیخ نے کہا حضرت خاجہ عثمان حرونی خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے تھے کہ جس شخص کے اندر تین باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کا ولی ہو جاتا ہے جس میں تین باتیں پیدا ہو جائیں وہ خدا کی دوستی میں آ جاتا ہے توجہ طلب باتیں کون سی فرمایا اول کہ سمندروں جیسی اس کے دل میں وسط اور سخاوت آ جائے سمندروں جیسی وسط اور سخاوت آ جائے اور سمندر کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی برطن بھرنے کے لیے سمندر کے کنارے آتا ہے وہ نہیں پوچھتا اس پانی لینے والے سے کہ مسلمان ہو یا ہندو ہو وہ نہیں پوچھتا یہودی ہو یا عیسائی ہو وہ نہیں پوچھتا سکھ ہو یا بد مذہب کے ہو ارے سمندر کا معنی یہ ہے جو آئے بھر کے لے جائے جو آئے بھر کے لے جائے دلوں کی موسط جب تک سمندر ہو جیسی نہ ہو جائے اور بندہ لوگوں کی خطائیں غلطیاں نظر انداز کر کے سمندر کی طرح سینہ کھلانا رکھ لے ایک اور اس کی شفقت آفتاب جیسی ہو جائے ہائے 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 شفقت آفتاب جیسی ہو جائے ارے سمندر جس طرح پانی روکتا نہیں ہے کسی کا مذہب دیکھ کر کسی کا رنگ دیکھ کر کسی کی ملت دیکھ کر کسی کی قوم دیکھ کر کسی کا اوچھا نیچھا ہونا دیکھ کر نیکی بطی پھیک کر سمندر اپنا پانی نہیں روکتا اس طرح ولی اپنا فیض نہیں روکتا اپنا کرم نہیں روکتا اپنی شفقت نہیں روکتا فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے سمندر ہو جیسی غصت اور سخاوت چاہیے اس کے بعد فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے سورج جیسی شفقت چاہیے جب سورج نکلتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی شوائیں ڈالنے کے لیے اپنے پرائے میں تمیز نہیں کرتا نہیں دیکھتا کہ یہ کسی مسلمان کی زمین ہے یہاں سورج اپنی روشنی کرے یہ ہندو کی زمین ہے یہاں نہ کروں یہ ہندو کی زمین ہے یہاں سورج روشنی بھیجے یہ مسلمان کی ہے یہاں نہ بھیجوں اے ہندو مذہب کے ماننے والوں اور تاجدہے کائنات کے غلاموں مسلمانوں سب مذاہب کے پیروکار سن دو میری بات میرے آخر حصہ کل طبقات کے لیے کل مذاہب کے لوگوں کے لیے نصیت ہے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے دھرم کے مطابق ہندو بھی تو اپنے دھرم کے مطابق اپنے مالک اور اپنے اللہ کی قربت کو چاہتے ہیں وہ بھی اپنی دھرم کے مطابق اومہ کا ورد کرتے ہیں اور بڑے برہمہ کے قربت چاہتے ہیں ان کی تعلیمات وہ بھی تو قرب چاہتے ہیں مسلمان بھی مولا کا قرب چاہتے ہیں بدرز بھی نیروان چاہتے ہیں ہر مذہب کے ماننے والے ان کا ایک اپنا تصور ہے اپنے اپنے تصور کے مطابق میری بات لے جاؤ اپنے اپنے تصور کے مطابق کہ سورج کی طرح شفقت ہو جائے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ہر زمین پر اپنی شوائیں بخیرتا ہے فرق نہیں کرتا یہ کس کی زمین ہے تو اللہ والے کے ہاں کس اور کون کا فرق نہیں ہوتا وہاں روشنی اللہ والا جب سورج بن کے چمکتا ہے تو اس کی روشنی سے ہر کوئی منور اور روشنی ہوتا ہے ہر کوئی روشنی پاتا ہے بعض احباب ابھی لندن میں ہماری ویملے کونفرنس ہوئی ویملے ایرینہ کی چوبیس سپٹیمبر پچھلے سال اور میں نے تلام مذاہب کے لوگوں کو بلایا اور چودہ ہزار کے قریب بارہ ہزار افراد آئے اس میں مسلمان تو تھے ہی مگر ہندو مذہب کے ماننے والے ٹیمپل سے بڑے بڑے لیڈر آئے سکھ بھی آئے عیسائی بھی آئے پروٹیسٹنٹ بھی آئے اس میں کیتھلک بھی آئے اس میں جیوز یہود بھی آئے اور اس میں بدست بھی آئے سارے آئے بعض لوگ ان کو ایک اٹھا کیا اور کہا اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی اپنی روایت کے مطابق انسانیت جو دہشتگردی کے آگ میں جل رہی ہے دنیا میں انتہا پسندی کی آگ میں جل رہی ہے نفرتوں کی آگ میں جل رہی ہے تم اپنے اپنے مذہب کے مطابق پکارو اور دعا کرو کہ امن ہو جائے انسانیت کے لیے یہ عمل کیا کچھ لوگ اس پر بھی ہم سے ناراض ہیں کچھ لوگ اس پر بھی ناراض ہیں اور بہت سے ناراضی کا اظہار کیا پریس والے دو دن مجھ سے پوچھتے رہے کہ جو ناراض ہے مخالفت کرنے والے ان کے لیے کیا کہتے ہیں میں نے کہا جنہوں نے مجھے مخالفت بیجی ہے میں انہیں محبت کا توفہ بھیجتا ہوں میں انہیں محبت کا توفہ بھیجتا ہوں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا ہے جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا میں انہیں دعا کا توفہ بھیجتا ہوں خیر کا توفہ بھیجتا ہوں اس لیے اس لیے کہ رب کائنات نے اس لیے کہ ہم نے غاجِ عجمیر سے سیکھا ہے کہ صورت کی شواہ بھلے ہر ایک پہ بھنی چاہیے سمنگر کا پانی ہر ایک کو ملنا چاہیے اور میں اس نبی کا خلام ہوں اس تاجدار کائنات کا کہ جو رسول گزرتے تھے گلی سے تو ایک بوریا کافر بوریا میرے آقا پہ کورا کرکٹ پھینکتی تھی ایک دو روز گزر گئے آقا گزرے کورا کرکٹ نہیں پھینکا کورا کرکٹ نہیں پھینکا میرے آقا نے پوچھا یہاں ایک عورت رہتی تھی پر ہر روز میرے اوپر گندگی کورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی دو روز نے کسی نے دو روز گزرے نہیں پھینکا پتہ تو کرو اسے کیا ہوا ارے میں تو اس آقا کا غلام ہوں پتہ کرو کیا ہوا معلوم کیا کہ وہ بیمار ہیں تو میرے مصطفیٰ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے ایک بوری خاتون مکہ کی مشرقہ ایک بہت بڑی گانچ لے کے کھڑی تھی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا آقا علیہ السلام گزرے میں سادہ بات بتا رہا ہوں سمجھانے کی جو ہر کسی کو معلوم ہے ورنہ تو میری کتابیں بری پڑی ہیں ایسی حدیث الوفا پوری کتاب بری پڑی سیکڑوں حدیث میرے آقا کی اس پر اٹھانے والا کوئی نہ تھا تو آقا علیہ السلام اس سے پوچھا بی بی کوئی بوجھ تیرا اٹھانے والا نہیں تو اجازت ہو تو میں اٹھا کے پہنچا آؤں پہنچا دیں آقا نے اس کی گانٹ سر پہ اٹھا لی یہ رویہ تعلیم دینے آیا ہوں یہ بتانے آیا ہوں کہ ایسے بنو مصطفیٰ تمہیں اپنی کملی میں لے لیں گے آقا اس بریہ کی مشرقہ بریہ کی گانٹ سر پہ اٹھا لی اس کے گھر پہنچے دور سفر کر کے جب گھر پہنچی گانٹ رکھ دی تو چلنے لگے تو اس بریہ مشرقہ بریہ نے پوچھا کہ جوان تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا بڑا احسان کیا تو میں تمہارے احسان کی وجہ سے ایک نصیت کر دوں تو میری نصیت سن لو آپ کھڑے ہو گئے کہ کیا کہتی ہے خاتون اس نے کہا میں نے سنا مکہ میں ایک جادو گھر آیا ہے ایک جادو گھر آیا ہے جو اس کی بات سن لیتا ہے اسی کہ ہو جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا بی بی اس کا نام کیا ہے اس نے کہا اس کو محمد کہتے ہیں تو نصیت کیا ہے اس نے کہا نصیت یہ ہے کہ کہیں اس کو نہ دیکھنے چلے جانا اس کی بات نہ سننے چلے جانا بس بچ جانا جب یہ بات سن چکی تو آقا نے فرمایا بی بی وہ محمد میرا ہی نام ہے جب یہ کہا آقا نے فرمایا وہ بوری عورت میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر پڑی قدموں پہ گر پڑی اور عرص کیا اے جوان اگر محمد آپ کا نام ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑتی ہوں تو فرمایا حضور خاجہ خاجگان نے کہ آفتاب جیسی شفقت ہو سورت جیسی شفقت ہو کہ جب سورت چمکے تو اپنی کرنے پھینکنے کے لیے زمینوں کا چن چناؤ نہیں کرتا فرق نہیں کرتا ہر ایک کو دیتا ہے اپنی روشنی اور اس کے بعد تیسری چیز فرمایا کیا زمین جیسی توازو ہو زمین جیسی توازو ہو کہ زمین پہ زمین پہ برا آدمی چلے تو زمین روکتی نہیں بچھی رہتی ہے نیک چلے تب بھی بچھی رہتی ہے ہائے 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 مسلمان چلے زمین بچھی رہتی ہے غیر مسلم چلے بچھی رہتی ہے ہندو چلے مسلم چلے یہودی چلے عیسائی چلے بدھمت والا چلے بدھمذہب کا چلے جینی چلے سکھ چلے جو چلے حتیٰ کہ وہ چلے جو خدا کو ہی نہیں مانتا تب بھی زمین بچھی رہتی ہے زمین نہیں روکتی تو اس طرح اچھے بد نیک برے سب کے سامنے تبازو رہے سب کے سامنے تبازو رہے سورج کی طرح روشنی عام رہے سمندر کی طرح پانی ہر ایک کو ملتا رہے جس کے مند میں تیر خوبیاں پیدا ہو جائیں فرمایا وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اب بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو مذہب کے ماننے والوں انسانیت کا ایک تصور ہے مذہب اپنے اپنے آپ سب کا ملک تو ایک ہے بڑے رشتے ہیں ملک ایک ہے پھر انسانیت کا ایک وحدت کا تصور ہے دین و مذہب جدا جدا دین جدا مذہب جدا کتاب جدا رسول اور نبی جدا سب چیزیں الگ مگر آپ کا ملک ایک ہے انسانیت کا رشتہ ایک ہے اس وجہ سے اگر لڑو گے تو کسی کا نفع نہ ہوگا لڑو گے تو بڑو گے دنگا فساد ہوگا قطر و غارت ہوگی سب کو کہہ رہا ہوں تو نہ دنیا کی خیر نہ آخرت کی خیر اور کسی مذہب نے قطر و غارت گری کسی کی گردن کاٹنے کی اجازت نہیں دیا کسی مذہب نے دہشت گردی کی اجازت نہیں دیا کسی مذہب اور کسی کتاب نے ظلم کی اجازت نہیں دی جس مذہب کی کتاب کو بھی اٹھاؤ امن اور آشتی کا حکم دیا ہے اب اختتام کرتے ہوئے آخری بات دیکھو میرے ہاتھ میں بھگوت گیتہ ہے اس وقت اب میں چونکہ ہندی تو نہیں جانتا تو میں انگلیش ورشن پڑھتا ہوں یہ بھگوت گیتہ ہے جورج تھومسن نے ٹرانسلیٹ کیا اب اس کو پڑھیں اس بھگوت گیتہ کا جورج تھومسن کا اس کا چپٹر ٹو چپٹر ٹو اب اس میں بیان کرتے بھگوت گیتہ میں وہ کہتے ابھی میں نے بات کی نا سمندروں جیسی ذرا سن لیں کہ کس طرح ملتے ہیں جا کر ڈانے وہ کہتے جس طرح سارے دریاؤں کے پانی سمندر میں گزر جاتے ہیں اور سمندر کا کچھ نہیں بھی گرتا نہ اس کی ڈپٹ ختم ہوتی ہے اسی طرح جس شخص کو من کو آشتی اور پیس امن مل جاتا ہے آشتی مل جاتی ہے اس کی ڈپٹ سمندروں سے بھی زیادہ اور وسط سمندروں سے بھی زیادہ ہو جاتی امن والے شخص کی اور پھر اس میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات اور ڈیزائرز اور اپنی تمنائیں جن کی وجہ سے انسان غصے میں آتا ہے جگڑا کرتا ہے نفرت کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنتا ہے مار پٹائی کرتا ہے کتر غارت کرتا ہے یہ انسان کا نفس ہے جو اسے عسق ساتا ہے تو لکھتے ہیں کہ جس آدمی پر اس کی خواہشیں حکمرانی کرے اسے خبر نہیں کہ من کا آمن کیا ہوتا ہے من کا آمن کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ مذہب کی مقدس کتاب ہے اور وہ شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور اس میں اور پھر وہ کہتے ہیں جو شخص میں اور تو کے گورک دندوں سے نکل جاتا ہے اور یہ دیواریں گیا دیتا ہے نفرتوں کی جس کے ذریعے نفس ایک دوسرے کو غصے کے ساتھ اکساتا لڑاتا مارتا قتل کرتا کراتا ہے جو شخص اس میں سے نکل جاتا ہے اور میں اور تو کے گورک دندے سے نکلتا ہے وہ شخص حقیقت میں اپنے نفس میں آمن پا لیتا ہے یہ تعلیم آپ کو میں نے آپ کی گتاب بگوت گیتا سے پڑھ کے بتائی مگر جان لو یہ تعلیم قرآن بھی دے یہی تعلیم دے چکا قرآن نے کہا جس نے نفس کو ان خواہشات سے دور کر لیا ڈیزائر سے اور پاک کا لیا وہی شانتی کے مقام کو پا جائے گا جنت کو پا جائے گا اور کہا پھر اس کے بعد چیپٹر تھری میں پھر وہ سیکریفائیس کی بات کی گئی اور لکھا گیا دی لارڈ آف کرییشن براؤٹ فورت آل کرییچرز الانگ ویڈ سیکریفائیس اب حسار کی قربانی کی بات ہو رہی ہے کہ خالے کے کائنات ساری مخلوق کو پیدا کر کے ان کے سامنے قربانی اور حسار کی تعلیم رکھی اگر قربانی دوگے ایسار کروگے سیکریفائیس کروگے تو سیکریفائیس کے ذریعے تم ایک ہو کسرت میں بدل جاؤگے بر جاؤگے یہاں سیکریفائیس کے ذریعے کسرت میں بدل جانے کا ذکر کیا اور قرآن کی سورہ کوسر کو بھی دونوں کو درست دے رہا ہوں قرآن نے مصطفیٰ کو آقا علیہ السلام کو خطاب کیا اور ملٹیپلی سٹی کی بات کی مصطفیٰ آپ کو کسرت میں بدل دیا آپ کے کرم کو فیض کو انعیات کو خیرات کو فضائل کو ادھر بھی ملٹیپلائی کی بات کی کسرت کاؤسر دیا آپ نماز پڑے رب کی اور قربانی دیں سیکریفائیس دیں سیکریفائیس ہی راستہ ہے کہ ایک بندہ کسرت میں بدل جاتا ہے قلیل کسیر میں بدل جاتا ہے کمزور طاقتور ہو جاتا ہے بولا بسنا اٹھ جاتا ہے اور پھر لکھا ہے make yourselves flourish from for each other's sake you will reach the highest good ایک دوسرے کے لیے زندہ رہو ایک دوسرے کے لیے زندہ رہو تمہاری زندگی دوسرے کو جلانے کے لیے ہو جلانے کے لیے نہ ہو تمہاری زندگی دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے ہو مارنے کے لیے نہ ہو بھلے تمہاری اپنی زندگی چلی جائے مگر تمہاری زندگی کے عوض دوسروں کو زندگی مل جائے اس کو کہا you will reach the highest good سب سے اونچا ترجہ یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے جیے جو اپنا سب کچھ دوسروں کو دے دے اب قرآن کی تعلیم کو دیکھئے قرآن میں صحابہ اکرام کو کہا you siruna ala anfushim walaukana behem khasasah ان کے پاس کھانے کا کچھ بھی نہ ہو ایک ٹکڑا کھانے کا بھی ہو اور اس منگتا آ جائے اسے زندہ رکھنے کے لیے خود بھوکا رہتے ہیں اس کو کھلا دیتے ہیں خود بھوک کرتے ہیں اسے سیدنا مولا علیہ مرتضی اور سیدہ فاطمہ تزارہ نے روزے رکھے حسنین کریمین کی شفایابی کے لیے محنت کر کے تھوڑے سے جول آئے کھانا بکایا اور شام کے وقت جو کی روٹی اور پانی سے افطار کرنے لگے فاسٹ بریک کرنے لگے پانی کے ساتھ جو کی روٹی سے ایک آ گیا شخص اس نے کہا میں یتیم ہوں میرے پاس کھانے کا نہیں سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دیا خود خالی پانی سے افطار کر لیا اگلے جن روزہ رکھا افطار کا وقت آیا ایک اور شخص آ گیا اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں کھانے کا کچھ نہیں سارا اس کو دے دیا اور خود پانی سے افطار کر لیا تیسرے دن کھانے کا وقت آیا ایک آ گیا میں قیدی ہوں اب سونے قیدی کون تھے اس وقت مسلمان تھے یا غیر مسلم میرا نکتہ ہے قیدی کون تھے مدینہ میں جو جنگوں میں پریزنرز و وار آتے تھے قیدی بن کر وہ اہل مکہ تھے وہ مسلمان نہ تھے تو غیر مسلم قیدی آ گیا جو مسلمان نہ تھا سارا کوچھ اٹھا کے اسے کھلا دیا تیسر دن بھوکے رہے جب تین دن سیکریفائس کی اور دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا دیتے رہے اللہ نے کہا جبرائیل جا جی آیت لے کر علی اور فاطمہ کی قربانی کے منظر کو قرآن میں بیان کر کہ میرے بندے وہ ہیں کہ خدا کی محبت میں ان کو کھلا دیتے ہیں خود فاکے میں رہتے ہیں اس لیے وہ ارجن کو تعلیم دیتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے بھگوت گیتہ میں کہ آپ کے لیے اپنے حباس کو کنٹرول کرو اور پھر نفس امارہ کے خلاف جنگ کرو جو تمہیں نیکی سے ہٹاتا اور بگی کی طرف لے جاتا ہے چیپٹر تھری میں اب یہ بات ادھر آپ بھگوت گیتہ میں پڑھتے ہیں اور ہم چودہ سو سال سے قرآن میں پڑھتے چڑھے آ رہے ہیں فرمایا اِنَّ النَّفْسَ لَا أَمَّارَةُمْ بِسُو کہ یہ نفس امارہ برائی پر تمہیں اکساکتا ہے اس سے بچنے کے لیے اور ڈسکرمنیشن جس کو کہا اس کو کہا اب مارہ سے نکلو اور نفسِ لوامہ سے بڑھ کر ملہمہ میں جاؤ تاکہ ڈسکرمنیشن پیدا ہو جائے نیک اور بد کی پھر نکلو اور اپنے من میں امن اور شانتی لاؤ تاکہ تمہارا نفس نفسِ مطمئنہ بن جائے اور جب نفس کی اندر امن آ جاتا ہے سکون آ جاتا ہے خدا کی محبت میں خدا کی رضا میں اللہ کی مخلوق کی خدمت میں استقامت میں تقوی میں تو پھر آواز آتی ہے مولا کی یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رادیت مردیہ اے اپنے نفس میں امن سکون اور شانتی پیدا کر لینے والے اور میرے عمروں نہیں اور میرے حکم پر راضی ہو جانے والے لوٹا میری جنتوں میں تجھے اپنے قرب کے بازووں میں لے لیتا تو میں نے آپ کو یہ مختیہ بگوت گیتہ کے ریفرنس بھی دیئے تاکہ ہندوستان کے رہنے والے ہندو مذہب اور بگوت گیتہ اور رامائن اور ویدوں پر عقیدہ ایمان رکھنے والے وہ بھی سمجھیں اور قرآن اور حدیث کا بیان بھی ہو چکا اور علیاء کا مسلمان بھی سمجھیں کہ امن اور سکون کسی ایک اکیلے مذہب کی مراس نہیں ہے امن اور سکون وہ سارے بظاہب کی مشترکہ وراست ہے ہر مذہب میں امن ہے سکون ہے خواہ کوئی ہندو خواہ کوئی مسلم جو قتل و غایت گری کرتا ظلم کرتا دوسرے کو مارتا ہے وہ اپنے مذہب کے خلاف بغابت کرتا ہے آؤ سب لوگ کھڑے ہو کر امن کا وراشتی کا علم بلند کرو اپنے مولا کی غلامے میں مصطفیٰ کی غلامے میں اللہ کی رضا میں سمندروں کی طرح وسیح ہو جاؤ سورج کی طرح شواہیں دو اندھیروں کو اجالے میں پڑھ دو زمین کی طرح تبازو رکھ لو تکبر ختم کرو محبت و قوام کرو نفرت و قوام ختم کرو محبت و قوام کرو جب محبت قوام کریں گے تو رب کی محبت آپ کے من میں جگہ پا لے گی رب کی قربلیزت ہمارے حال پر کرم فرمائے جو ہوم منسٹر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ شکریہ کے چند کلمات کہنا چاہتے ہیں میری آمد کے موقع پر تو میری گفتگو ختم ہوئی ادھر ہوم منسٹر صاحب سے ادھر اس کی جاتی ہے کہ مائیک یہاں ہے آپ یہاں تشریف لائیں پلیز چند کلمات کے انہیں چاہیں پلیز کرم آدھرنیاں ڈاکٹر کادری صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے جناب سید صاحب ریٹائرڈ آئی پی ایس جناب میبو بلی بابا سوفی سانت حج کمیٹی کے چیئرمین صاحب بی جے پی کے گجرات کے سیکرٹری بھارت پائی پندیا لگومتی آرثک وکاس نگم کے چیئرمین بھائی امتیاز پتھان یہاں منچ پر بیٹھے ہوئے سب میرے بزرگ ساتھی اور بھائیو میں ڈاکٹر کادری صاحب گجرات کے چھے کروڑ لوگوں کی اور سے سواگت کرتا ہوں جو چیز آپ نے بتائی ہے ان کا implementation ہم گجرات میں کر رہے ہیں گجرات کے گریب لوگوں کا جکر وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو جن کے پاس روژی روٹی نہ ہو جن کے پاس رہنے کا جگہ نہ ہو بینہ پوچھے ہمارے مکہ منتری نرندر موڈی ساب کو انسان سمجھ کر ساب کو ایک درستی سے دیکھ کر سیوا کر رہے ہیں آپ نے بتایا کہ سانتی میں سکن ہے وہی بات گجرات میں بھی ہو رہی ہے پچھلے دس سال میں پورا ویشتو دیکھ رہا ہے کہ گجرات میں امن ہے سانتی ہے اور امن اور سانتی سے ہی آج وکاس کی چرچہ پورے ویشتو میں ہے ویشت دس وجے یہ کارکرم پورا کرنا ہے اس لیے میں زیادہ نہیں بولوں گا اچھی بات کرنے کے لیے آپ کا بھروت بریٹن میں ہوا تھا ایسا ہی ویرود یہاں بھی ہو رہا ہے ایسی بھی مجھے جانکاری میں ملیے بھگوان سب کو جیسے آپ نے بتایا کہ ویرود کرنے والوں کو بھی میں محبت دیتا ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں ویرود کرنے والوں کو بھی ہم بھی محبت کرتے ہیں Thank you very much صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی جانی رحمت بیلاک و سلام شمع بزمی ہدایت بیلاک و سلام مصطفی جانی رحمت بیلاک و سلام شمع بزمی شہر یار ایرم تاج دار حرم نوبہ ہار شفاعت بیلاک و سلام مصطفی جانی رحمت بیلاک و سلام بزمی ہدایت بیلاک و سلام ہاتھ جسمت اوٹھا غنی کر دیا ہاتھ جسمت اوٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت بیلاک و سلام مصطفی جانی رحمت بیلاک و سلام مصطفی جانی رحمت بیلاک و سلام جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساہ پیلاک و سلام مصطفی جانی رحمت بیلاک و سلام شمع بزمی ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبین مصطفی جانی رحمت بیلاک و سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلامات اللہ علیکہ طالع البدر علينا من ثانیات الوداعی وجب شکر علينا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دل میں تم مسند نشی ہو اس مقاہ کے تم مکی ہو ہمارے تو وہ زمین ہو اور سرحانے بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہم صلی و صلی و مبارک على سیدنا و مولانا محمد صلاة و سلاما تنجینا بها من جميع الاهوال والآفات و تقضیلنا بها من جميع الحاجات و تطهرنا بها من جميع الذنوب والأمراض و الفتن و الشرور والآفات والبليات والسیئات و ترفعنا بها عندك على الدرجات و تبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیات و فی الممات و بعد الممات انکا سریع سمیع قریب مجیب الدعوات انکا علا کل شین قدیر و بالجابت جدیر بحق من نزل من القرآن ما هو الشفاء و رحمت للمؤمنین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و صلی اللہ تعالی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دانسان آگے ساد